اللہ الرحمن الرحیم پیسو پر اس نے اتنا ٹیکس ادا کیا ٹیک ہے تو ٹیکس کتنا ادا ہوا اتنا ٹیکس ادا ہوا اور کس پرسنٹ سے ادا ہوا وہ تری پرسنٹ سے ٹیکس ادا ہوا ہے اس میں ٹیک ہے تو ہم نے وہ پیسے معلوم کرنے ہے کہ کتنے پیسو پر یہ ٹیکس جو ہے نا ادا ہوا ہے ٹیک ہے پی کیا گیا ہے تو وہ پیسے ہم نے معلوم کرنے ہے اس کو کہتے ہیں worth of property تو ہم نے معلوم کرنے ہے تو میں یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے The amount of property tax اس نے tax کتنا ادا کیا ہے وہ اتنا ادا کیا ہے ٹھیک ہے اتنا tax ادا کیا ہے پھر tax کا rate کتنا تھا 3% Worth of property جس پیسوں سے اس نے tax ادا کی ہے وہ پیسے ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہم معلوم کریں گے تو جو معلوم نہیں ہے اس کو ہم الجبرا میں x کا نام دے دیتے پھر اس کو معلوم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے So let the worth of property is equal to x worth of property کیا ہے x ہے میں نے اس کے x کا نام دیا ٹھیک ہے پرس کریں یہ x ہو گیا تو پھر ہم جو ہے نا ہمارا process کس طرح ہوتا ہے ہم جو tax نکالتے ہیں تو یہ total property ہے نا تو ہم 3% اس property میں سے tax نکالتے ہیں تو وہ tax آ جاتے ہیں نا تو جب 3% اس property میں سے tax نکال دیا تو وہ کتنا آیا ہے وہ یہ آیا ہے ٹھیک ہے تو میں لگ دوں گا 3% of the total property is equal to this میں لگ دوں گا then 3% 3% ادا کیا ہوئے کن پیسو سے ان پیسو سے ٹھیک ہے of RS یہ روپیز ہے نا x ان پیسو سے 3% ادا ٹھیکس ادا ہوئے تو وہ کتنا آیا ہے وہ ہمیں given ہے RS 7 8 اس طرح ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا معلوم ہے ہم نے تو یہ x معلوم کرنے ہیں اچھا ہم اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں 3% multiplied by یہ x ٹھیک ہے is equal to یہ 7 8 0 0 اب ہم دونوں sides کو کیا کریں گے 3% پر divide کریں گے کہ ہمارا x find ہو جائے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے تو میں لگ دوں گا dividing both sides by 3% dividing both sides by 3% so 3% پر ہم دونوں sides کو divide کریں گے اس side کو divide کریں 3% پر اس side کو بھی divide کریں 3% پر تو یہ 3% ہے وہ 3% کینسل ہو جائیں گے تو ہمارا کیا رہے گا x باقی بچے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارا اوپر کیا رہے گئے 7,8,000 اور یہ 3 ہے اور پرسنٹ کی جگہ ہم لگتے ہیں 1 اور 100 ٹھیک ہے پرسنٹ کی جگہ میں نے اس طرح لگ دیا اب کیا ہوگا اب اس کو میں ذرا یہاں پر حل کر دیتا ہوں x is equal to 7,8,000 divide by یہ 3 اوپر ملٹیپلائی ہو گیا ہو گیا اور نیچے کیا ہے 100 ہے تو اس کو اس طرح ملٹیپلائی لکھ دیتے ہیں 3 by 100 ٹھیک ہے یہ پر double division ہے یہ بھی division ہے اور یہ بھی division ہے جب double division آتی ہے تو ہم multiplication میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کو اُلٹا کر دے تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 7,8,000 ملٹیپلیکیشن میں تبدیل کر کے یہ اُلٹا ہو جائے گا یہ 100 اوپر اور یہ 3 نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم ان کو اس سے ملٹیپلیکیشن دیں گے اور 3 پر divide کریں گے تو ہمارا انسر یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارا انسر یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے 78 ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ ہنڈرڈ ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ بائی تری ڈیوائیڈ بائی تری تو ہمارا انسر کیا رہے ہیں 26 260,000 260,000 تو یہ ہمارا انسر آ جائے یہ کیا ہے یہ ورث آف پراپٹی ہے تو میں اوپر لکھ دوں گا کہ ورث آف پراپٹی کیا ہم آگئی ہمارے پاس ورث آف پراپٹی ورث آف پراپٹی is equal to 260,000 تو یہ سے 260,000 ہمارے ورث پراپٹی ورث آف پراپٹی آگئی ہمارا پراپٹی آئیہ اور ایک شخص ہے وہ ایک مارکٹ میں ایک چیز خریدتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز پر اس چیز کو خریدنے کے لیے اس نے کتنا ٹیکس ادا کیا وہ اتنا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو خریدنے کے لیے وہ اتنا ٹیکس اس نے ادا کیا ٹھیک ہے اور کتنے پرسنٹ پر ادا کیا 17% پر ادا کیا تو ہمیں کہہ رہے فائن ڈا کاؤسٹ آف این ایٹم اس چیز کی اصلی قیمت کیا تھی اس چیز کی اصلی قیمت کیا ٹیکس تو اتنا ہے اس نے ادا کیا اس پرسنٹ پر ادا کیا تو اس چیز کی اصلی قیمت کیا ہی دا اریجنل پرائیس آف ایٹم یا دا کاؤسٹ آف ایٹم کیا تھی تو ہم وہ معلوم کریں گے ٹھیک ہے تو اب ہمارا ٹویسٹن ایٹ اوپر دیا گیا ہوئے تو ہم پہلے لکھ دیں گے اماؤنٹ اف جیس ٹی پیٹ جنرل سیل ٹیکس ٹیکس کتنا ادا ہوا یہ ادا ہوا اور کس ریٹ پر ادا ہوا وہ ہے 17% لیکن اس چیز کی قیمت کیا تھی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے ٹیک ہے تو جب ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس کو ایکس کا نام دے دیں گے ٹیک ہے کہ لٹ دا کاؤسٹ آف ایٹم یا ایکس روپیز یہ ایکس ہے ٹیک ہے تو اب ہم ٹیکس کس طرح نکالتے ہیں چیز اوپر ہم جو ہے نا جب یہ یہ ایک چیز کی قیمت ہے ٹیک ہے اس چیز کی قیمت یہ ہے اب ہمارے پاس یہ اس چیز کی قیمت ہے ٹیک ہے جب ہم 17% اس کی قیمت سے دیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ٹیکس آتا ہے نا تو وہ ٹیکس ہمیں گیون ہے تو 17% آف ایکس کس کے برابر ہوگا پھر اس کے برابر ہوگا تو میں لکھوں گا کہ یہاں پر 17% آف 350 سوری آف ایکس اس ایکول ٹو 350 یہ سارے پیسے ہیں ایکچول پرائس جو ایک چیز کی قیمت ہے ٹیک ہے اس کو ہم پرسنٹیج سے ملٹیپلکیشن دیں گے تو ہمارا ٹیکس آئے گا تو اس کو میں نے پرسنٹیج سے ملٹیپلکیشن دیا تو ٹیکس ہمارا کیا ہے ٹیکس یہ ہے تو میں نے ٹیکس یہاں پر لگا دیا یہ ہمارا ٹیکس آ گیا ٹیک ہے اب اس میں سے ہم نے کیا معلوم کرنا ہے ٹیکس کو معلوم کرنا ہے کہ اس چیز کی قیمت کیا ہے تو میں دونوں سائٹس میں یہ اس طرح لکھ سکتا ہوں 17% اور ملٹیپلائیڈ بائی ایکس اس ایکول ٹو 350 اس طرح میں نے لکھ دیا اب دونوں سائٹس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا سیونٹین پرسنٹ پہ کہ ہمیں ایکس معلوم ہو جائے تو یہ اس سائٹ کو سیونٹین پرسنٹ پہ ڈیوائیڈ کریں اس سائٹ کو بھی سیونٹین پرسنٹ پہ ڈیوائیڈ کریں تو سیونٹین پرسنٹ اس کے ساتھ کینسل ہوا ہمارا پاس ایکس باقی بچ گیا اور اس ایکول ٹو یہ ہے 350 اور ڈیوائیڈ بائی اس کی جگہ میں سیونٹین اور ملٹیپلائیڈ بائی ون ور ہنڈرڈ بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا 350 اوپر اور اس کو سیونٹین ور سے ملٹیپلائی ہوگا اور نیچے ہنڈرڈ سو میں لکھتا ہوں سیونٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ اس طرح میں نے لکھ دیا اب ڈبل ڈیویزن ہے تو اس کو ملٹیپلیکیشن میں تبدیل کر کیے والا اُلٹا ہوگا 350 ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ اوپر جائے گا اور یہ سیونٹین نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آ رہا ہے اب اس کو اس سے ملٹیپلیکیشن دے کر سیونٹین پر ڈیوائیڈ کر دیتے تو ہمارا پرائیس آ جائے گا پرائیس آپ ان ایٹم وہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا پرائیس سیونٹری فیفٹی کو ہم ملٹیپلیکیشن دیں گے ہنڈرڈ میں 350 ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ اور ڈیوائیڈ کریں گے سیونٹین پر تو ہمارا آنسر کیا رہے ہیں 258.82 258.82 تو یہ ہمارا آنسر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چیز کی اصلی قیمت کیا ہوں گی ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ کسٹ آف ایٹم اس کسٹ آف ایٹم اس ایکول ٹو 2058.82 یہ ایک اس چیز کی اصلی قیمت تھی ٹھیک اب ہمارا کسٹ نمبر نائن میں اس میں کہہ رہا ہے ایک شرٹ کی قیمت اس کے ساتھ وہ ٹکس کی قیمت ملا کے وہ اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے شرٹ کی اریجنل پرائیس ہم نے معلوم کر دیں تو شرٹ ہمارے پاس ایک شرٹ ہے ٹھیک ہے اور اس پر کتنا ٹکس ہے سیونٹین پرسنٹ ٹکس ہے تو اس شرٹ کا اریجنل پرائیس اور وہ ٹکس کے قیمت ملا کے کتنے بنتے ہیں 560 دونوں کا ملا کے دونوں کو جب ہم جمع کر دیں اریجنل پرائیس شرٹ کا اور ٹکس بھی دونوں کو ملا کے اتنے بنتے ہیں تو پھر find the original price ہم نے معلوم کرنے کہ ٹکس کا اریجنل پرائیس کتنی ہے یہ جو پرائیس ہے اس میں ٹکس بھی شامل ہے اور اریجنل پرائیس بھی شامل ہے دونوں شامل ہیں اوریجنل پرائیس ہم نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو کوششن کچھ اس طرح ہے اوپر میں نے نائن میں نے لکھ دے دے اوریجنل پرائیس آف شرٹ پلس ایماؤنٹ آف جی ایس ٹی ہمارے پاس ٹیکس ہے اور اوریجنل پرائیس ہے جب ہم دونوں کو جمع کر دیتے تو اس سے کیا انصار آتا ہے فائیف سیکسٹی یہ ہمیں کوششن میں گیون ہے ٹھیک ہے کہ جی ایس ٹی اور ان کو جمع کرنے سے یہ آتا ہے تو اوریجنل پرائیس آف شرٹ اس وہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو شرٹ کی اوریجنل پرائیس ہمیں معلوم نہیں ہے اور ٹیکس ریٹ کتنا پرسنٹ ہے وہ ہے سیونٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو وہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اوریجنل پرائیس تو اس کو میں نے ایکس کا نام دیا لٹ تو اوریجنل پرائیس آف شرٹ اس کو میں نے ایکس کا نام دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جب ہم جنرل سیل ٹیکس معلوم کرتے ہیں تو وہ جنرل سیل ٹیکس کتنا ہے جب ہم جنرل سیل ٹیکس معلوم کرتے ہیں وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سیونٹین پرسنٹ نکالتے ہیں ٹوٹل پرائس میں تو ٹوٹل پرائس کتنا ہے شرٹ کا یہ تو ایکس ہے اور سیونٹین پرسنٹ ایکس میں سے نکالے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا وہ ٹیکس آ جائے گا تو میں نے لکھ دیا amount of gst یہ برابر ہوتا ہے 17% of this x 17% of this amount یہ بھی ایک پیسے ہیں تو 17% of x ہمارے پاس کیا آ جائے گا general seltex gst آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو یہ آ گیا اب اور amount original price کتنا ہے یہ ہے تو اب equation 1 کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر لکھوں گا we can write equation 1 as ہم equation 1 کس طرح لکھتے ہیں equation 1 کیسے the price of shirt تو price of shirt کتنا ہے x ہے تو میں لکھ دوں گا x پھر کیا ہے پلس ہے تو میں لکھوں گا میں لکھوں گا پلس ٹھیک ہے پھر ہے amount of gst amount of gst کتنا ہے وہ تو یہ ہے اس کے ساتھ میں یہ جمع کروں گا 17% of x ٹھیک ہے تو جب ان دونوں کو جمع کریں تو کیا answer آتا ہے یہ answer آتا ہے تو میں یہ لکھ دوں گا 5 60 ٹھیک ہے اب ان دونوں کو میں نے جمع کیا تو کیا گیا یہ پہلے کیا تھا original price تو میں نے x لیا تھا پھر کیا amount of gst تو میں نے یہ لیا تھا amount of gst یہ ہے اور اس سے answer کیا گیا ہے یہ آگیا ہے تو میں نے یہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں سے x کی value find کر دیتے تو یہ x میں اپنی جگہ لکھ دوں گا پھر 17 لکھوں گا اور percent کی جگہ میں لکھوں گا one or hundred اور x کے ساتھ یہ x بھی multiply کروں گا اور یہ equal آئے گا 560 کا اس طرح ہوا اب کیا ہونا ہے یہ x نیچے لے آئے پھر plus 17 اوپر multiply کریں نیچے ہنڈرڈ ہے تو 17 by ہنڈرڈ اس طرح بن گیا اس کے ساتھ x بھی multiply کریں تو x بھی میں نے لکھ دیا اور is equal to 560 اس طرح ہو گیا اب ہم نے یہ denominator اس سے پیچھے چڑھانے کے لیے denominator میں جو بھی ہے اس کو ان تینوں کے ساتھ multiply کریں تو یہ ہنڈرڈ ہمیں یا آپ سے cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہنڈرڈ میں یہاں بھی multiply کروں گا ہنڈرڈ ایکس پھر 17 by 100 x اس کے ساتھ بھی ہنڈرڈ multiply کریں اور 560 کے ساتھ بھی ہنڈرڈ multiply کریں تو کیا ہے گا مارا انسر کیا ہے گا یہاں پہ ہنڈرڈ ایکس تو وہی رہ گیا ہنڈرڈ ایکس پلس یہ ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ cancel ہوا تو کیا بچ گیا 17 اور x 17 ایکس بچ گیا is equal to اب یہ دونوں multiply کریں تو کیا بن جائیں گے 5,6,0 اور یہ 2,0 اور تو اس طرح بن گیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم حل کریں گے x کے لیے تو ہمارا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر کر دیتا ہوں تو ہمارا اب ان دونوں کو ہم جمع کریں گے تو ہنڈرڈ اور سیونٹین کو جمع کریں تو وہ ہنڈرڈ سیونٹین اور x کے ساتھ ایک ایکس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ہنڈرڈ سیونٹین اور ایکس ایک لگا دیا ایکولز یہ کس کا ایکول ہے 5,6,000 5,6,000 ٹھیک ہے اس طرح ہوا اب x کو معلوم کرنے کے لیے دونوں سائٹس کو ہنڈرڈ سیونٹین پر ڈیوائیڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں x مل جائے تو 117 یہاں پر بھی لکھا اور 117 یہاں پر بھی لکھا تو اس کو اس پر ڈیوائیڈ کے یہ کینسل ہوگا x ہمیں معلوم ہوگیا اور اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں 5,6,000 ڈیوائیڈڈ بائی 117 تو میں کروں گا کلکلیٹر سے 5,6,000 ڈیوائیڈ بائی 117 تو یہ کیا رہے 478.6 4,7,8,6,3 یہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا original price ہم نے x لیا تھا نا shirt کا تو وہ اتنا ہے shirt اتنے پیسوں کا ہے ٹھیک ہے اور اس پر ٹیکس بھی لاغو ہوگیا تو پھر کتنے پیسے بن گئے ہیں وہ shirt کی قیمت پھر اتنی بن جاتی یہ اصلی قیمت ہے ٹیکس کا sorry shirt کا اور ٹیکس کے بعد اتنا ہے ٹیک ہے ٹیکس بھی اس پر ہے تو ہمیں کہہ رہے کہ original price پیس معلوم کرے shirt کا تو ہم نے معلوم کیا یہ آرہا ہے تو میں لکھ دوں گا the original price of shirt is the original and the actual price of shirt is equal to ریفریجریٹر کی قیمت ٹیکس کے ساتھ کتنا ہے اتنا ایک fringe ہے ٹیک ہے اس کی اپنی قیمت بھی ہے اور اس پر ٹیکس بھی لاغو ہے تو اپنی قیمت اور ٹیکس کو جمع کر کے کتنا قیمت بن جاتا ہے یہ بن جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ وہ قیمت ہے جو اس میں پریش کی اپنی قیمت بھی ہے اور ٹیکس بھی ہے دونوں شریک ہے اس میں تو ہم نے اس قیمت میں سے وہ جی اس ٹی جو جنرل سیل ٹیکس ہے نا وہ ٹیکس نکال لیں تو اس قیمت میں دونوں موجود ہیں ٹیکس بھی اس میں ہے جنرل سیل ٹیکس اور پرش کے اپنے قیمت بھی ہے ہم دونوں نکالیں گے پرش کے اپنے قیمت بھی نکالیں گے اور ٹیکس بھی نکالیں گے کہ ٹیکس کتنا ہے ٹیک ہے تو ہم نے یہاں پر کیا لکھا ہوئے the original price of refrigerator plus amount of GST equals this تو اس ان پیسوں میں سے original price پی موجود ہے اور text پی موجود ہے amount of GST وہ GST بھی موجود ہے تو پھر یہ بن جاتا ہے اور کتنے ریٹ پر GST ریٹ وہ text ریٹ کتنا ہے 17% اب ہم نے معلوم کرنا ہے amount of GST GST ہم نے question میں دیا گیا کہ یہ معلوم کرے لیکن اس کو معلوم کرنے سے پہلے ہمیں پہلے معلوم کرنا ہوگا فرج کی original price کہ فرج کی original price کیا ہے پھر اس کے بعد ہم text پہ آتے ہیں تو میں نے کہا first we have to find the original price of the refrigerator original price پہلے ہمیں معلوم کرنا ہوگا تو میں نے لکھ دیا let the original price of refrigerator refrigerator is X کہ refrigerator کا original price جو ہے وہ میں نے کیا لیا X لیا ٹھیک ہے تو refrigerator کا price اتنا ہے تو پھر اس پر text کتنا ہوگا جب یہ amount ہے ٹھیک ہے اس پر text 17% ہے تو ہم کس طرح نکالتے ہیں نکالتے ہیں ہم لکھتے ہیں دینے amount of GST amount of GST amount of GST کس طرح ہوگا 17% of this amount یہ original price ہے اور اس میں سے جب ہم 17% text نکالتا ہے اس price میں سے تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں ٹھیک ہے 17% of this اس میں سے 17% کتنا آئے گا تو یہ ہمارا کیا ہوا GST ہوا ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 17 multiplied by 100 sorry اس کی جگہ میں لکھ دوں گا 1 over 100 اور یہ ہمارا multiplied by X انتیوں کو multiply کرے تو کیا آئے گا 17 اور یہ 100 نیچے multiply ہو جائے گا اس طرح بن جائے گا اور یہ کیا آئے گا X آئے گا تو اس طرح ہمارا جو ہے نا GST ہمارا یہ ہے لیکن X میں X معلوم نہیں ہے تو ہمیں پورا GST معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمارا question equation 1 کو اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو equation 1 کس طرح ہے equation 1 کو آپ لوگ دیکھ لیں یہ اس کو میں نے 1 کا نام دیا ہو original price plus amount of GST یہ کس کے برابر ہے یہ اس کے برابر ہے تو میں یہاں پر جگہ نہیں ہے میں دوسرے question پیچ پر اس کو حل کروں گا تو میں لکھوں گا کہ we can write we can write question 1 as question 1 کس طرح ہے original price sub refrigerator تو original price کتنا ہے وہ X ہے تو میں نے X لگا دیا پھر بیچ میں کیا ہے پلس ہے پلس ہے تو پلس لگا دیں گے اور پھر ہے amount of GST تو amount of GST کتنا ہے وہ تو یہ ہے amount of GST یہ ہے تو amount of GST کی جگہ میں یہ لکھ دیں گے 17 by 100 X 17 by 100 X amount of GST کی جگہ میں نے یہ لکھ دیا اور is equal to کس کے برابر ہے اس کے برابر ہے 664 00 664 00 اس کے برابر ہے تو ہم اب اس میں سے یہ X ہم معلوم کر سکتے ہیں اچھا پیشلی question میں میں نے کیا that X اس 100 سے پیچھے چڑھانے کے لیے اب ان تینوں کو 100 سے multiplication دے تو پھر یہ 100 ختم ہو جائے گا اس نیچے والے سے یہاں پر 100 X کو 100 سے multiplication دے تو کیا بن جائے گا 100 X ٹھیک ہے پھر پلس 17 by 100 X کو بھی ہم multiplication دیں گے 100 میں اور پھر یہاں 66 100 کو بھی میں multiplication دوں گا 100 میں تینوں کو میں نے 100 میں multiplication دی تو یہ 100 X ہوا ٹھیک ہے پلس یہ 100 اور 100 cancel ہو گیا تو کیا بچ گیا 17 اور X یہ بچ گیا اور is equal to یہ 6 6 4 00 اور اس کے ساتھ یہ 2 0 اور بھی شامل ہو گئے تو اس طرح ہو اب ہم ان دونوں کو جمع کرتے تو یہ کیا بن جاتے 117 X اور یہ کس کے برابر ہے 6 6 4 6 6 4 00 00 تو یہ اس طرح بن جاتے ٹھیک ہے اس طرح اس میں کیا میں لگانے چاہیے پھر X کو معلوم کرنے کہ دونوں سائٹ ڈیوائیڈ کرنا ہوگا 117 پہ تو دونوں سائٹ کو ڈیوائیڈ کرنے 117 پہ تو X ہمارے پاس معلوم ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے X باقی بچے گا اور اس کو آپ لوگ ڈیوائیڈ کریں 117 پہ ٹھیک تو اس کو ہم کس طرح ڈیوائیڈ کر دیتے 66 400 00 66 400 00 divided by 117 تو یہ کیا رہا ہے 56 75 2.13 رہا ہے 56 75 2.13 تو فریج کی اصل قیمت کتنی ہے یہ ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ اریجنل پرائیس اف ریپریجریٹر is this the اریجنل پرائیس آف ریپریجریٹر 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 is equal to 56 75 2.13 یہ آگے ٹھیک ہے اریجنل پرائیس اب ہم نے معلوم کیا کر دیں اریجنل پرائیس تو ہم نے یہ بھی معلوم کر دیں amount of GST کتاب میں یہ چیز معلوم کرنے کو کہا ہے amount of GST کتنا تھا amount of GST ہمارے پاس اس کے برابر ایکس تو میں لگ دوں گا amount of GST amount of GST equals 17 by 100 اس جگہ سے میں نے اٹھا لیا X ٹھیک ہے تو اب 17 by 100 میں لگ گ اور X کس کے برابر X کی جگہ یہ چیز میں لگ ہوں 5 6 7 5 2 1 3 X کی جگہ میں یہ چیز ملٹیپلائی کروں گا اس کے ساتھ X کی جگہ میں یہ لگ دوں گا 5 6 752 0.13 اب اس کو میں 17 سے ملٹیپلیکیشن دوں گا 100 پر ڈیوائٹ کروں گا تو کیا آنسر بچے گا 17 ملٹیپلائی by 5 6 752 52 0.13 ملٹیپلائی اسے 17 میں میں نے ملٹیپلیکیشن دیا اور ڈیوائٹ کروں گا 100 پہ تو کیا آنسر آ رہا ہے ہمارا 9 6 47 9 6 47 0.86 تو ہمارا آنسر یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے جسٹی اس طرح معلوم کرنی ٹھیک ہے آها ڈیوائی ڈیوی 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 موسیقی